السلام علیکم ناظرین میں گوھر محسود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پرشار کے ساتھ پرشار میں آج ہم پیش کر رہے ہیں کہ آج جو سندھ حکومت نے وفاقی حکومت کو ایک خط لکھا ہے کرونا وائرس سے متعلق جو پوری دنیا میں ایک وبا کی صورت میں پہل چکی ہے اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ جو مختلف بینل سبائی سرحد ہیں ان کو اگر بند کیا جائے تو ممکنہ طور پر کرونا کے جو وائرس ہے اس پر کنٹرول پایا جا سکے گا کیا ایسا کرنے سے کرونا وائرس پر کنٹرول پا سکیں گے ہم پاکستانی یا یہ کس طرح کی ایک بات ہے جو سندھ حکومت نے کی ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جماعت اسلامی کے نجوان قیادت کے اہم رہنما وکیل بھی ہے بہت متحرک ہیں اور انسانی حقوق پر بھی مخصوص متعدد چیزوں پر کام کرتے ہیں راشد اولک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم راشد بھائی یہ بتائیے کہ جو آج سندھ حکومت نے خط لکا ہے وفاقی حکومت کو سرحدے بند کر کے کرونا کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں بہت شکریہ آپ کا جو کسٹن ہے کہ اگر سندھ حکومت بند کرتی ہے یہ سرحدیں یا ریکیسٹ کرتی ہے وفاقی حکومت سے کہ بین اس سبائی سرحدیں بند کر دی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقدام وفاق کی طرف سے کیا جانا ہے اور ظاہر ہے اس کو امپلیمنٹ وفاق کر سکتی ہے اس کے پاس یہ اختیار موجود ہے اور یہ فیصلہ بھی وفاقی حکومت کر سکتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ڈیسیجن ہو جاتا ہے تو اس ڈیسیجن کی نتیجے میں جو کرونا وائرس ہے اس کیوں پر کافی حد تک کابو پایا جا سکتا ہے اور جو ہمارے سامنے ایک چائنہ کا وہ موجود ہے تجربہ اس کو بھی کسی حد تک امپلیمنٹ کرنے میں آسانی رہے گی اور جتنی اس کرونا وائرس میں لوگوں کی مومنٹ کم ہوگی اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگ نہیں پہنچ پائیں گے تو اس کے کنٹرول میں بھی اس اتنی حد تک عملی طور پر کام ہو سکے گا اچھا رشت صاحب یقینی طور پر پاکستان میں تو اس حد تک یہ چیز نہیں آئی ہے اور دعا کریں گے کہ اللہ پاک اس کو لے کے بھی نہ آئے لیکن اب جو ہمارے حکومت کے اقدامات ہیں کہیں پر آپ کوئی مشورہ دیں گے کہ یہاں پر بہتری کی ضرورت ہے یا کہیں پر آپ نشاندہی کرنا چاہیں گے کہ یہاں پر یہ کوتائی ہے اس کو بہتر کیا جائے آپ کیا کہیں گے بہت اچھا کوئیسٹن کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس وقت جتنی ہاسپیٹلز ہیں جن کو انہوں نے کرنٹینہ کے لیے مختص کر دیا ہے مختلف صوبوں کے اندر مختلف جو دارالحکومتیں صوبائی وہاں پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو مزید اس نے جو آئیسولیشن وارس بنائے ہیں اس میں اس نے کمرے الگ نہیں کیے بیڈ الگ لگ وہاں پہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ حکومت نے ایک ہال کے اندر بیس تیس یا چاریس کی تعداد میں بیٹس لگا کے جو ان کو کرنٹینہ سینٹرز کے طور پر نام دے دیا ہے میں سمجھتا ہوں دس اس ناٹ فیر اور یہ اس آئیسولیشن کے وارڈ کے طور پر استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ ان کو آم جو میں سمجھتا ہوں کہ ایکسیجنڈ یا جو ہے وہ فوری طور پر کسی ہسپیٹل کے اندر ایک آم وارڈ کے طور پر تبدیل کیا جا سکتا ہے وہ کر دینا چاہیے اس کی وجہ یہ کہ آئیسولیشن کا مطلب یہ ہے کہ آئیسولیٹ کر دینا تمام لوگوں سے ایک سائٹ پر اس بندے کو بند کر دینا ہمارے سامنے ایگزیمپلز موجود ہیں یہاں کچھ آرمی کے ہسپیٹلز کے اندر کچھ لوگ بیمار ہوئے ان میں نشان دے ہی ہوئی تو اس میں یہ ہوا ہے کہ ان کو آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے ان کو ایک کمرے تک محدود کر دیا گیا ہے شکایت کی صورت میں بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اگر یہ اقدام کرنا ہے اور اگر اس کرنٹینہ اس کے امپر کرونا وائرس کے امپر قابو پانا ہے تو کرنٹینہ سنٹر کو مزید اچھا کرنا ہوگا ہر فرد کے لیے الگ روم الگ آئیسولیشن روم قائم کرنا ہوگا اسی طریقے سے جو ہم تفتان کے بارڈر کے امپر دیکھتے ہیں وہاں پہ بھی ایک لمبی لائن ہے لوگوں کو ایک پورے ہال کے اندر رکھا جاتا ہے تو یہ بھی مزید اس کے پھیلاو کا باعث بنتا ہے اسی طریقے سے اس وقت دفعہ 144 پنجاب بھر کے اندر نافذ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دفعہ 144 کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ وہ جو قیدی آپ جن لوگوں کو ارسٹ کرتے ہیں پکڑتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایک کوپت خانے کے اندر یا جیل کے اندر یا اس کالکوٹھی کے اندر یا جہاں پہ آپ نے پہلے ہی ایک سو یا دو سو کی تعداد میں قیدیوں کا رکھا ہوا ہے وہاں پہ ان لوگوں کو آپ ڈال دیتے ہیں تو ایک قیدی کے اندر بھی اگر وائرس کی نشاندہی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پورے اس جو آپ نے ایک وارڈ بنایا ہوا ہے یا ایک روم بنایا ہوا جہاں پہ اپنے قیدیوں کو رکھا ہے یا جیل کے اندر تو سب کے اندر پھیلنے کا اندیش ہے اور ہم ایک لیٹس کہ چائنہ کے اندر بھی اگر یہ کرونا وائرس پھیلا ہے تو اس میں سب سے مین کردار جائے ان کی جیلوں کا ہے آجی بلکل ناظرین یقیناً بہت قیمتی آرہ آپ نے سن لی اس میں صرف دو چیزوں پہ مختصر میں کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک تو جو سندھ حکومت کی جانب سے خط کا ذکر ہے یقینی طور پر کرونا کی جو متعدد علاج یا اس کی جو احتیاط بتایا جا رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ اس بات پہ زور دیا جاتا ہے کہ گول مل یا آپس میں ملنے سے گریز کیا جائے لوگوں کو سائیڈ ایک دوسرے سے مار لینی چاہیے جبکہ دوسری بات جو ہے کہ ہسپتالوں میں یا جیلوں میں جس طرح راشد اولک صاحب نے ذکر کیا یقیناً بہت اہم چیزیں ہیں لیکن اب یہ تے کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو اگر باہر سے فنڈز آتے ہیں کرونا کے حوالے سے وہ فنڈز اسی بنیاد پر استعمال کیے جائے کیونکہ اس کے علاوہ حکومت پاکستان کے پاس میرے خیال میں نہ اتنے فنڈز ہوں گے نہ اتنی جگہیں ہوں گی جو یہ ان چیزوں کو وہ کنٹرول کر سکے یا ختم کر سکے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو باہر سے فنڈ یا تاؤن کے نام پر پیسے آتے ہیں کرونا کے لیے وہ انہی چیزوں پر استعمال کیے جائیں اچھا رشد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی میں آپ نے بات کی ہے اس میں ایک کے حوالے سے بھی چیزیں آ رہی ہیں اور کے حکومت خاص طور پر وہاں پر سب سے پہلے اموات ہوئی ہیں اس حوالے سے اس کو زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے اس حوالے سے کے پی حکومت کو زیادہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور جو فنڈز جاری ہوئے ہیں جو فنڈز جاری ہوئے ہیں حکومت کو ایشیای ترقیاتی بینک کی طرف سے جاری ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے حکومت کو جو فنڈ ملا ہے امریکہ کی یو ایس ایڈ کی طرف سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فنڈ کو اس کرونا وائرس کے خلاف جنگ کے لئے استعمال ہونا چاہیے نہ کہ کسی اور مقصد کے لئے استعمال ہونا چاہیے اور جتنا اس کے اوپر میکسیم اقدامات ہو سکتے ہیں خاص طور پر کے پی میں یہ زیادہ سننے میں آ رہی ہے یہ چیز اور بلوچستان کی اس بورڈر لائن ایریا کے اندر تو یہ زیادہ بہتر ہے ابھی ایک ریسنٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے انہوں نے کے پی کے ساتھ جو افغانستان کی بورڈر لائن ہے اور اسی طرح جو بلوچستان کا بورڈر ایری ہے وہاں پہ دو بورڈر جو سننے میں آ رہا ہے وہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے اور اگر افغانستان کی طرف وہ بورڈر ایک کھلتا ہے یا دو بورڈر کھلتے ہیں تو اس گیٹوے کے کھل جانے سے بھی بہت ساری احتیاطوں کی ضرورت ہوگی اور جو لوگ یہاں سے انٹر ہوتے ہیں یا وہاں سے انٹر ہوتے ہیں ان کو بقیدہ ٹیسٹ کر کے ان کو چیکنگ کر کے اور ان کو سرٹیفیکٹ ایشو کرنے کے بعد کہ اس کا اگر یہ سوسائٹی میں عام فرد کے طور پر جاتا ہے وہ درائیور ہے وہ کنڈکٹر ہے وہ گاڑی کا کوئی عملہ ہے یا کوئی بھی وہ گاڑ ہے تو ان سب کا چیک ہونا چاہیے اور اس چیکنگ کے بعد اس کو مومنٹ کی اجازت ہونی چاہیے آج بلکل جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ سب سے جو اہم چیز ہے وہ احتیاط ہے اور احتیاط میں ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنا ہے چاہے بادر کے آرپار ہو یا سبوں کے آرپار ہو یا ایک شہر ایک محلے کے اندر ہو اس چیز کا دھیان رکھیے گا اپنے آپ کو محفوظ بنا لے اور اپنے آس پاس کہنے والوں کو محفوظ بنا لیے سٹے ٹیون ویڈ پرچار